اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی قفا و السلام من العبادہ اللہین اسطفہ ام آباد محترم ناظرین آج کی نشست کا موضوع ہے بچے نے بچپن میں بات کی کنگے کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ایک واقعہ ہے مسند احمد جن نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو نو تین سو دس پر ایک حدیث آئی یہ حدیث نمبر اٹھائیس اکیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گیا تو آپ کو خوشبو سنگنے کو ملی تو آپ نے کہا یہ کیا ہے تو کہا ہا زہی راہی جبریلی امین نے کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے وہ لے واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ایک نوکرانی فرعون کی بیٹی کو کنگی کر رہی تھی تو جیسے کنگی نیچے گر گئی تو اس عورت نے کہا بسم اللہ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کیا میرے اببا تو اس نے کہا نہیں اللہ سے مراج جو میرا اور تیرے باپ کا رب ہے تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے اببا کو بول دوں گی وہ لے ٹھیک ہے بول دو فرعون نے بلائیا اور کہا تیرا رب کون ہے تو اس نوکرانی نے کہا کہ میرا رب اور آپ کا رب اللہ ہے وہ لے انجام دیکھ لو بس وہ ڈٹی رہی آپ گوھر کریں فرعون کے سامنے ایک نوکرانی ڈٹی رہی اللہ والی عورت ڈٹی رہی توحید دل کے اندر ہے اور جب توحید دل کے اندر بیٹھ جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہلا نہیں سکتی ہے چاہے نوکرانی ہی کیوں نہ ہو نوکر ہی کیوں نہ ہو تو ایک ایمان والی نوکرانی کتنی اچھی ہے اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ کتنا اچھا ہے اس کو انام کتنا بڑا ملا ہے بلاخر فرعون نے کیا کیا تیل گرمایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے بچے کو تیل میں ڈالا وہ سوچ رہا تھا کہ وہ عورت جو ہے وہ پیچھے ہڑی آئے گی لیکن نہیں ہٹی آخری خواہش یہ بیان کی کہ میری ہڈی کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ رکھ دینا اور بلاخر ایسا ہی ہوا ایک ایک کر کے تیل میں بچوں کو ڈالا جا رہا ہے اب آخر میں اس بچے کے سمیت اس عورت کو جانا تھا جو بچہ دودھ پی رہا تھا تو بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور کہا یا امہ اختہیمی امی ذرا ہچکچا رہی تھی کیونکہ دودھ پیتا بچہ ہے تو ماں نے کہا امی جان تو تیل میں کود جا کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں برکل ہلکا ہے فکتہ مت پھر وہ عورت اپنے بچے سمیت تیل میں کود گئی تو وہی ہے اس عورت نے جو سبر کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میں اس کی خوشبو سونے کو ملی ہے تو سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے ایمان پر جمع رہیے کوشش کرتے رہیے سبر کرتے رہیے دنیا والے جان تو لے سکتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں نکال سکتے تو ایسے واقعات ہمارے لئے تسلی کے ہیں ہماری ماں کے لئے بہنوں کے لئے رہتی دنیا تک اسا واقعات بیان کیے جاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ